اگر فورس ہی بنی ابھی تک کوئی سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے اس ایم ایس کا کس طرح آئے گا لوگوں تک پہنچے گا لوگ پریشان ہیں دیکھیں کامران اس میں بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور لاکھوں کے تعداد میں لوگ اس فورس کے اندر انہوں نے اپلائی بھی کیا ان کا ڈیٹا ہی کٹھا ہونا شروع ہو گیا اور گلی محلے کی سطح پر لوگ آرگنائز بھی ہو گئے ہیں بے شمار لوگ جو فلائی اور ویلفیر کی تنظیمیں ہیں رضاکار ہیں مخیر حضرات ہیں وہ سب اپنے اپنے طور پر نیچے گراس روٹ لیول پہ فیرستیں بھی بنا رہے ہیں اور لوگوں میں راشن کی تقسیم کا عمل بھی شروع ہے حکومت نے میرا خیال ہے آج ہم نے 87 کروڑ روپیہ جو کل ایشو کر دیا تھا ہمارے وزیر خزانہ نے سیکٹی خزانہ نے وہ ان لوگوں کو جو پہلے آلڑی جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھا جس میں زکاة کے اور یہ جو بیتلمات سے جو لوگ پہلے لیتے تھے مہانہ ان کے اکاؤنٹس کے اندر یہ پیسے جو ہیں وہ جانا شروع ہو جائیں گے اور اگلے تین دن کے اندر ہم نے تو یہ بالکل آسان کر دیا کہ ایب کے اوپر آپ اور یہ جو فنڈ ہے پرائیم سٹر کا یہ کس زمیں میں لوگ ہمارت کر رہا ہے یہ جو سیلری آپ لوگوں کو دے رہے ہیں یہ وہ تمام ایسے لوگ جو دہاڑی پر کام کرتے تھے جو روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے تھے کوئی ریڈی بان تھا کوئی دہاڑی دار تھا تو یہ ہے وہ ایسیم ایس کے ذریعے آپ ایویلیویٹ کریں گے اس کو جی ایسیم ایس کے ذریعے لیکن کتنے دنوں کا پروسس ہے کب تک لوگوں کو لوگ تو ابھی بھوکے مر رہے نا دہاڑی دار تو میرا خانہ تین دن کے بعد لوگوں کو ڈسپرسمنٹس شروع ہو جائے گی کس طرح آئے گی ان کے اکاؤنٹسوں کے باہتے ہیں یہ ایزی پیسہ کے ذریعے ایزی پیسہ موبائل کے ذریعے موبائل کے ذریعے ان کو ٹیلی فون چل خیالی دنیا خیالی لوگ اللہ جانے ہم کس دنیا میں رہتے ہیں جہاں لمبی لمبی چھوڑنے میں بھی لوگ ذرا سی گھبرہت محسوس نہیں کرتے ہیں رات و رات لے ٹائگر فورس کے لیے بندے بھی مل گئے ہیں اور ان بندوں کو محریفائی بھی کر لیا گیا ہے اس کے بعد بھرتی بھی کر لیا گیا ہے مولا لیول پر کام بھی شروع ہو گیا ہے امداز بھی بٹ رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں میڈیا کو عوام کو کیوں نظر نہیں آ رہا یعنی اتنی تیزی سے شاید امریکہ میں کام نہیں ہوتا جتنی تیزی اور مستعدی سے پنجاب میں کام ہو گئے تو کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ صرف بیانیہ کی لڑائی ہے الفاظ کا گورنک زندہ ہے الفاظ کے بازیگر ہیں اور حلقِ خدا بیچاری تماشے بری ہوئی ہیں لوگ بھوک سے بل بلا رہے ہیں لوگوں کے آگے ہاتھ بلا رہے ہیں ہر چوراہ پہ آپ جا کے دیکھیں مزدور ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہیں اور کوئی گاڑی گزرتی ہے تو امید بری آس بری رضوں سے اس طرح دیکھتے ہیں اور اگر آپ رک جے دو منٹ کے لیے تو پھر آپ کو پتہ جنے کے وہاں چار پاس سو لوگ صرف آپ سے امداز کے لیے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور یہاں صورتحال یہ کہ ابھی تک لوگوں کو ٹرکی بطیاں دکھائی جا رہی ہیں اور حقیقت ہی ہے کہ مہا زبانی جبا خرج کے علاوہ اور کچھ کرنا کرانا نہیں ہے شور سب سے زیادہ ہے اور اگر میڈیا میں ہم جیسے لوگ بات کرے تو پھر یہ کہیں گے میڈیا ہمارے خلاف ہیں یعنی کون لوگوں سے پوچھنے جائے گا میڈیا ویسے زیرو لوگوں سے پوچھنے کوئی نہیں جائے گا تو پھر جو مرد ہی کہتے ہیں